اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست ٹیشٹی چٹ پٹی سی فریش میتھی کی اچاری ٹیشٹی پوریا جب بہت ہی زبردست بنتی ہے ٹیشٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو ان کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے چلیے دیکھ لیتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں ان کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آٹا یہ میں نے دو کپ گیہوں کا آٹا لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم یہ فریش میتھی میں نے ہاپ کپ لی ہے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سہارا دھنیا اور اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے یہ ایک ٹی سپون اچار کا مسالہ آپ کے پاس جو بھی اچار ہو اسی کا مسالہ آپ یہاں پر ڈال لیں اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون لہ fonctionne درکا پیشٹ اس سے بہت اچھا تیز آئے گا اس کے اندر اور یہ میں نے لی ہے چیلی فلیکس ہم یہاں پر دو ٹی سپون چیلی فلیکس ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون چاٹر مسالہ پاورڈر اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے نمک اور میچے اپنے ٹیس کے حساب سے رکھے آپ جیسا آپ کو چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پڑھ لیا ہے یہ half teaspoon as wine اور یہ میں نے لیا ہے cooking oil یہ میں نے 2 teaspoon لیا ہے یہ ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ healthy powder half teaspoon ہے یہ اور بس اب ہم ان سب کو کر لیں گے mix خوب اچھے سے mix کر لینا ہے بہت ہی زبردار tasty چٹ پٹی سی یہ پوریا بنتی ہے اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی زبردار سی بنتی ہے یہ تو یہاں پر میں نے ان سب کو mix کر لیا ہے اب یہ میں نے پانی لیا ہے یہ میں نے حلقا گرم پانی لیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کا ڈو تیار کریں گے تو اس کا ڈو ہمیں normal چاہیے بہت زیادہ tight نہ ہو اور پتلا بھی نہ ہو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کا ڈو تیار کریں اگر آپ کو recipe پسند آئے گی تو اس کو like کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور چینل کو subscribe کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے 10 منٹ کے لئے ڈک کر کے اور یہاں پر ہمارے ڈو کو رکھے ہوئے 10 سے 12 منٹ ہو گئی ہے یہ بلکل set ہو چکا ہے اب یہ میں نے ادھر سوخ ہاتھا لے لیا ہے تو یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے نکال لیں گے اور ہم اس کو سوخ ہاتھے میں لگائیں گے اور پھر ہم اس کو بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ بڑی نہیں بیل لیں گے ہم پوری کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بیل کے تیار کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کی رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اور بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے تو اسی طرح میں دوسری والی بھی تیار کر لوں گی تو یہاں پر میں دو تین پوری بیل کے تیار کر لوں گی اور فریمین کو فرائے کروں گی میں نے اویل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ دیکھیں میں نے دوسری والی بھی تیار کر دی ہے اور ادھر یہ میں نے اویل رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے ہمارا اویل گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمیں میڈیم ہائی گرم چاہیے اوائل بہت زیادہ کھولتا ہوا بھی نہ ہو اور تھنڈا بھی نہ ہو اور فلیم کو بھی میں نے میڈیم ہائی ہی رکھا ہوا ہے تو یہاں پر یہ میں نے ایک پوری ڈال دی ہے اس کے اندر اوائل کے ہم اس کو اس طرح سے چھتی سے دباتے رہیں گے ہلکہ ہلکے ہاتھ سے تاکہ ہماری جو پوری ہے وہ خوبصورت سی فول جائے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سی ہماری یہ پوری فول چکی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم دوسری والی بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سکتی رہے اور اسی طرح ہم اس کو بھی ہلکے ہلکے ہاتھ سے دبائیں گے یہ دیکھیں اور یہ بھی فولنے لگی ہے اور بس اسی طرح سے یہ بھی فول جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے دباتے رہنا ہے اور یہ ہماری پہلے والی جو پوری ہے جو ہم نے پہلے ڈالی تھی وہ سکھ چکی ہے یہ دیکھیں خوبصورت سی کا کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی تیشٹی بنتی ہے یہ اور یہ ہم دوسری والی بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پر اول گرم ہے تو ہم یہ دوسری والی بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے دباتے رہیں گے جیسے ہی یہ ہلکی فول جائے گی تو ہم اس کو طوراً دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہی ہماری دوسری والی پوری بھی فول کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم ساری کے ساری پوری تیار کریں گے اگر آپ کو ریسی پی پسند آئے گی تو پلیس کو لائک جرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی آسان ریسی پی دیکھنے کے لیے گھنٹے پر جرور سے کلک کی جگہ اسی سے میری آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری دوسری والی پوریا بھی فرائے ہو چکی ہیں بہت ہی زبردستا کلر آ گیا ہے اور یہ بہت ہی ٹیشٹی بنتی ہے آپ ان کو بینہ کسی چٹنی کے یا بینہ کسی اچار کے بھی کھا سکتے ہو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے تو اسی طرح میں ساری کی ساری پوریا تیار کر لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے اور یہ ہماری ساری کی ساری پوریا بن کے ایک دم سے تیار ہو چکی ہیں جب بہت ہی زبردست ہے بردس آتا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھی ہے آپ ان کو کسی بھی اچار کی بنا یا فیچٹنی کی بنا انجوئے کر سکتے ہو تو آپ اس ریسپی کو ایک بار جرور سے بنائیں اور آپ کو یہ ریسپی کیسے لگیا مجھے کومنٹ کر کے جرور سے بتائیں اگر ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملیں گے ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ